پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے ہجاب کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے عورت چار دیواری میں رہنا اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے حیاء کی چادر پھار کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا کائنات کی تمام خواتین کے لیے ایک مادل ہیں عملی نمونہ ہیں ان کی شخصیت اور ان کا عصوہ نور ہمارے لیے خواتین اسلام کے لیے خضر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں لیکن حضرت فاطمہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت نورِ کشمِ رحمتُ للعالمی آن امامِ اولین و آخرین دوسری نسبت بانوے آن تاجدارِ حل عطا مرتضہ مشکل پشا شہرِ خدا اور تیسری نسبت مادرِ آن مرکزِ فرکارِ عشق مادرِ آن کافلہ سالارِ عشق اکبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدیں بیان کیے اور حضرت زہرہ کو تین نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسولِ خدا کی بیٹی ہیں دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضی مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں اور تیسرا حسین ابن علی کی ماں ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے قرآن اٹھائیے ارشاد فرمایا بَعِذَ الْمَعُودَةُ سُوِلَرْ بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَرْ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالب باپ کٹہرے ہیں اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ائیزم بِنْ قُتِلَرْ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہیں کر سکے گڑے پہ اندر دھکا دے کے اوپر مٹی انڈھیل نہیں ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز اور نرمی پیدا رہے ہیں پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا لیکن وہ کھڑے ہیں بچیوں سے پوچھا جانا ہے بے ائیزم بِنْ قُتِلَرْ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوار نہیں تو یہ ہے عرب کا معاشر کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا گا اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بڑی بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے تب ہی تو بوڑا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پی لے کر لیں جما بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر لیں آج بہن کے لیے بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے بیٹی چار دیواری کی رونک ہے بیٹی گھر کی آبرو ہے آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن جب بیٹیوں کو زندہ دربور کیا جا جاتا اس طور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور نے یہ محبت دی جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَعَجْلَا صَحَافِ مَجْلَسِ حضور نے اپنی مسئلہ پہ بٹھا اٹھ کے استقبال کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ حکر اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی آنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانے رکمہ کی ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ حکر تو یہ پھول کھلا اکتالیس سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی بلادت با سعادت ہوئی اور پھر تین سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں دعوت رشتہ و ہدایت دی جانے لگی لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سنوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر خودے ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے اجریاں کیا کچھ نہیں کیا گیا کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگے ہوئے تھے سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا ہمارے لیے کالین بچھے ہوئے تھے ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے عذیتیں سہیں حضور علیہ السلام پر اجری ڈال بھی جاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ننی عمر ہے نو دس سال کی عمر ہے کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اتھر کی اوپر اجری ڈال گئے تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سرینور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتے ہیں خون رکنے نہیں پاتا معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹائی جس چٹائی پر سجزے کیا کرتی تھی خجور کا بنا ہوا وہ مسلح اس کو جلا کر اس کی راک حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رکنے آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں دیا بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ لیں گیا ایک دن انتہائی بے تابع حضور کی خدمت میں حاضر آقا کریم علیہ السلام سے ارس کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداش نہیں ہو رہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مطابع ہو جائے آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھ لیں قونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشن حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے تھے انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پیرا اور ساتھ دعا دی اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پیر نہیں کھلے جاسے اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی کئی دنوں فاطمہ سے کٹ دیتے ہیں امام منظری میں اترہیب و ترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسطر نباوی سے باہر نہیں گئے آگے شیخین کھڑے تھے دو اور صحابی اور آ موجود ہوئے چلتے چلتے حضرت ابو عیوب بنساری کے گھر کے قریب سے گزر میں لگے تو وہ خوشبو رسول سنگ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آگے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں چند لمحوں کے لیے مجھے میز بانی کا شرف پاکشتا آقا کریم فرمایا ابو عیوب تمہاری مرضی وہ حضور کو گھر لے گے چٹائی وے چھائی بٹھایا بکری کا بچہ زبا کر کے اہل خانہ کو دیا جلدی جلدی کھانا تیار کر وہ میرے آقا کو بھوک لے گی ہم منظری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار لقاحت ہیں بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں جلدی سے گئے کہیں سے خجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر تک یہ خجوریں تنہا بھی فرمائے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخان پہ لگ گیا آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم بلک پڑی پھر ایک روٹی پکڑی اور چند روٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹی مال کے کونین ہیں وہ پاس پس رکھتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مہینہ مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے بیٹی جب دھر سے چلتی ہے آج تو بیٹی اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالفہ کرتے ہیں ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیاری آئی جہیز اعلان اپنے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑی ہوئے ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹ ہیں لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالفہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے ایک مشکیزہ ایک چکی ایک آفتابہ ایک چٹائی خجوروں کی یہ ہے ان کا ساسا یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المتضا کے گھر میں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جاری ہے مشکیزہ کندے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑھے گئے چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑھے گئے سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری دات مسلح بچھا کے عبادت کرتی آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑھے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بچے زیادہ ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں بار بار بچے پشاپ کر دیتے ہیں کیسے میں سفائی سفائی رکھ سکتی ہوں آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ حسنین کی تربیت بھی ہوئے گئے مولا علی کی خدمت بھی ہوئے گئے اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں اور جب رات پڑھتی ہے تو ساری رات مسلح پہ گزار دیتی ہے اور ذوقِ بندگی کیا ہے عرض کرتی ہے اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوقِ بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جھی بڑھ کے تجھے سجدہ تو کر لے یہ ہے عبادت یہ ہے ان کے شبوں روز اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ایک دن حضرت علی المتزا گھر آئے دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑھے ایک غزوے سے حضور واپس پلٹے تھے بہت سارے غلام اور لونڈیاں مالِ غریم میں آئے تھے خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لیے سجدہ فاطمہ تو زہرہ حاضر ہوں لیکن زبان سوال نہ کرسے آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے کہا حضور یوں سلام کے ابنے آگئے تھے واپس سلے گئی حضرت علی المتزا نے دیکھا کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پڑھٹا لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی دی گئی کہا میں حمد نہ کر پائی کہا چلو میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں حضرت علی المتزا و حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پہ آ کھڑے آقا کریم نے پوچھا بتایا حضور یہ حالت ہے ہاتھوں کے چھالے ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے وقت نہیں فلسط نہیں اگر ایک لونڈی آپ اپنے بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاملت ہو جائے گی اب آقا کریم کے ہاں لونڈیوں کی کسرت ہے کتارے لگی اور بیٹی روازے پہ کریے حضرت علی المتزا سفارش کر گئے خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی حضور نے کئی دے دی ہوں لیکن تاریخ بڑے حیرت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے تین کسٹیں کھا کے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور صفحہ کے چموترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے بدر کے شہیدوں کے یتیم بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا اور میرے صفحہ کے چموترے پہ بیٹھ کے جو طالب علم دین سیف نے آئے ہیں میں تو ان کی غذا کا پر دوبست کروں لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو خالی نہ جاؤ جب رات کو سونے لگو کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو تیتیس مصطبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تیتیس مصطبہ الحمدللہ کہہ لینا اور تیتیس مصطبہ اللہ اکبر پڑھ لینا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے دیتے ہو یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کو اس وقت حضور نے یہ چیز انایت فرمائی کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے یہ پڑھ لیا کرو لیکن تم ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات ہیں تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دیا آقا گریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیوی معلوہ اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو اور یقینا وہ بھی یہ چارچی جی انہوں بھی کبھی زبان پہ حرف شقائط نہیں لائی یہ حضرت دل المتضا کے کہنے اگر حاضر بھی ہوئیں تو آقا گریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قصرس کے ساتھ اور دن کو بھی مسلح بچھا بچھا کے رویا کر ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ قصر سے کیوں روتی ہیں کیا مسئلہ ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رولا رہا ہے یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیٹ بھوکی ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں گوڑا جا رہا ایک دن ایک دن پورا گزر گیا فاقے سے تو کھانا تیار ہوا حسنین کو دیا حضرت علی المرتضاء کو دیا خود کھانے لگی تو دروازے پہ دس تک ہو گئی سائل نے کہا میں دو دن سے بھوکا کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دیا کہا امی آپ بھی کھالیں آپ بھی تو ایک دن سے بھوکی ہیں کہا میں تو ایک دن سے بھوکی ہیں اور وہ دو دن سے بھوکا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے یتین کو مسکین کو اسیر کو راہِ خدا کے لگے لٹاتے رہے اپنے جو لباس پینا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے اس کے اوپر بارہ پیوند لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اونٹ کا وہ بنا ہوا تھا اور بارہ پیوند اس کے اوپر لگے تھے یہ استغنا کا عالم ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہے ہیں بیٹی ہونے کی ایسی اثر دیکھو تو جو عزازن کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے اللہ اکبر اور اگر بیوی ہونے کی ایسی اثر دیکھو تو شہزادی ایک کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضی کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہ ہی آئی ہے آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادیش ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میک کے گھر کیا نہیں تھا لہٰذا میں خاند کی خدمت اور شہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں لیکن بذور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے شہزادی ایک کونین ہیں جب یہاں حضرت علی المرتضی کے گھر گئی ہیں حضرت علی المرتضی کی خدمت کو اپنا شیار بنایا ہوئے اور آقا کریم نے چار اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا وجود ہوتی ہے اللہ حق پر ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روح ہے اہم ترین روح عورت کا ماں کا روح ہے ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ایک مفقر نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں تو ماں کے لیے عصوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا روش عصوہ ہے اقبال کہتا ہے مذرہ تسریم راہ حاصل بطول مادرہ عصوہ کامل بطول ماں کے لیے اگر کوئی کامل عصوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا عصوہ موجود ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کربلا کے تبتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو گڑے رہے قضا تیرے برہنا لیے خوف زدہ کرتی رہی لیکن حسین کے پائی استقلال میں لگزت نہیں آئے بہتر ناشے کٹ کٹ کے گرے اور کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے لیکن زبان سے افتک بھی نہیں ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا یہ استقامت یہ جورت یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ تو زہرہ نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے انہوں نے بھوک کاٹ لی پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے تکی پیس پیس کے لیکن حرف شقائد لگوں پر نہیں آیا تھا جس محول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں بہتر افراد چھتیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا کڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لگزش اور لگزش نہیں آ رہی ہے یہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی تربیت انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بھلایا جب ان کی تربیت کے باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی علاج رکھی نیزے کی نوک پہ تڑ کے قرآن سنایا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے تو سیدہ فاطمہ توزہرہ کا وجود ماں کے لیے ایک روشن عصوہ ہے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں پندے زے درویش پذیری اگر پندے زے درویش پذیری ہزار امت بمیرتونہ میری بطولِ باش و پنہا شو عزی اسر کے در آغوش شبدیرِ بگیری کہا ایک درویش کی بات سن لیں ہزار امت مر جائے لیکن امتِ مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آسکتی اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری وہ آغوش میں بھی ہوچتے ہیں جیسے بچے جنب دے گئے تو بطول بن جا بطول کی جانشین بن جا اور اپنے پردے کی حفاظت کا پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے باب میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو حضرت علی المرتضاء حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس چکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آکے بتایا تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی حضرت اسمہ بن فیع امیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چار پائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اس پریشانی ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم سب کی ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے تو حضرت اسمہ بن تیمیز کہتی ہیں کہ حبشی کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ خجور کے ڈنڈے باندھ کر چار پائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے بقائدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چار پائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمت باندھیا پھر اس طرح باندھا اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کو اوپر کپڑا ڈال دیا تو سیدہ فاطمہ تزہرہ کا استراب ختم ہوا کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پر دیکھا کیا ہوگا اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی یہ آئیڈیا حضرت اسمہ بنتی امیز کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ تزہرہ نے کیا اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ہے وہ عورت کے آزا بھی نہیں چلکتے سامنے نہیں آتے اور جسم بھی نظر نہیں آتا تو سیدہ فاطمہ تزہرہ کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو ایک راستہ دے دیا اور یہ ہے ان کے پردے کی قیفیت آج کی عورت پردے کو بوچ سمجھتی ہے پردے کو اپنے لئے عذاب سمجھتی ہے اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لئے قید خانہ سمجھتی ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تفسرہ ہوتا رہا اور ہجاب کا تمسکر اڑایا جاتا رہا آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاقید کی اے نبی کی بیٹیو اپنے اوپر اڑنیاں خوب اڑ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو جو حکم دیا گیا آج اونہ حکام کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے اشار فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے بلکہ عورت کی آواز کو فردہ رکھا گیا حضرت ابو حیرہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آئے گا عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے دو طرح کی خوشبو ہیں ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے خوشبو ظاہر ہے اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے رنگ نظر آتا ہے جس طرح مہدی وغیرہ عورت کے لئے جس کی خوشبو مہد نہیں آتی بلکہ رنگ ہے اور مرد کے لئے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہد ہے اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہتار آ رہی تھی لپٹیں آ رہی تھی خوشبو اور روائی تو آپ جب قریب آئی قضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی آنہوں نے فرمایا یا آمت الجبار اے جبار غب کی باندی تو نے خوشبو لگائی ہے اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے کہا تو مسجد سے آئی ہے اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے جب تک ایسا غسل نہ کرے یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگی ہے اس کی طرح معنوس ہوں فرمایا کہ وہ عورت جنا کی دعوت دینے گا ہے تو آج عورت بند تھن کے حیاء کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آگئے آج ماں کو دکیہ نوسی کا تانہ دے کر باپ کو بڑا کہہ کے آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ مادل گرم بن گئی آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں کری آپ رو کا محافظ ہے تیرے برکے ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیاء کا پہرہ ہے تُو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا تُو گھر سنبھال لے گی امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی لیکن جب تُو گھر سے دکھ لے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا آئیے آج سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوائے نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو مادل بنائیں اسوائے بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ تظہرہ کے نقوش پاک اپنے لیے خیر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی بابا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوائے نور ہمارے لیے خیر راہ اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مصابر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق بزارنے کی توفیق عطا فرمائے